وَبِمَا أَنِّي قَادِلِيُّ اَقُولْ عَذْرِكْ عَبْدَكَ جِلَانِي آج کا یعظیم شاہ روح پرور جلاس جسے آپ اور ہم سب اُرس اسماعیلی کے نام سے جان رہے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں میں کوئی مہمان بن کر یہاں نہیں حاضر ہوا اپنے چھوٹے اور اپنے بڑے بھائیوں کے درمیان میں حاضر ہوں یہ ہمارا گھر ہے آپ اس اُرس مقدس کی محفل میں حاضر ہیں ممبر پر جماعت احل سنت کے تمام منتاز علماء اکرام تیانِ زبیلِ اکرام تشریف فرما ہے اور اس وقت جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں سب کا ایک ہی مسلک ہے جس مسلک کو مسلکِ آلہ حضرت کہا جاتا ہے جو مسلکِ آلہ حضرت ہے مسولی کے مشایخ کی جان جسے کہا جاتا ہے اسی مسلک کا نام مسلکِ آلہ حضرت اب آپ اس جان کو جان سے قریب کریں اس جان کو جان سے قریب کریں اگر جان قریب رہتی ہے تو دل کی دھڑکن برقرار رہتی ہے اور اگر زندگی کی دھڑکن رک جاتی ہے تو وہ زندگی میں جان برقرار نہیں رہتی ہے ہم آل سنت والجماعت کا مزاج رکھنے والے چاہے خانوادے کالپی کے شہزادگان ہو یا بلکرام و مسولی کے شہزادگان ہو ہم اپنی پہچان سیادت سے نہیں بتاتے ہیں ہم اپنی پہچان امام احمد رزا خان سے بتاتے ہیں اس لیے کہ برائیلی کے اس امام احمد رزا نے اپنے گھر کی طبیعت کو نہیں باتا برائیلی کے اس رزا نے میرے نانا کی شریعت کو باتا ہے آج جو حق کر بات کرتے ہیں مفتی شمشاد ایسے لوگ اسے اپنی علمی وقار اور فکر کی تلوار سے کانٹ دیتے ہیں اور جو برائیلی سے وابستہ ہو کر رہ رہے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہتے ہیں اس لیے کہ برائیلی اور برائیلی کا مسئلہ کسی پر فتوہ لگاتا نہیں ہے جب فتوہ نہ لگ جاتا ہے تو برائیلی کا امام احمد رضا کا مسئلہ بتاتا ہے اسی فکر کو بتانے والے کو امام احمد رضا کا اور اسی برائیلی کی رضا نے فرمایا ہے کرو مدھو اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ دیں حضرات یہ ارسل مسولی میں آپ حاضر ہیں گلزار میا ہو یا حسان میا یا ان کے جملہ برادران ہو یا میرے بھتیجے سب کی ایک ہی فکر ہے اس فکر کو مسئلہ کے عالی حضرت کہا جاتا ہے ہم دور و دراز کا سفر کر کے جاتے ہیں پروگرامات میں اپنے گھر کو چلانے کے لیے نظرانہ لینے نہیں جاتے ہیں آپ اپنے رضا کا پیغام پہچانے جاتے ہیں اور رضا نے وہی پیغام بتایا ہے جس پیغام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نا رکھا غیر سکام جو مسلمان ہوگا بری لیوی اسی ہی مسلمان مانے گا مار مار کر کسی کو مسلمان مت بناو جو مسلمان ایمان والا ہے اسے بریلیوی فکر مسئلہ کے عالی حضرت مسلمان جانتا ہے جو صرف مسلمان کا لیبل لگا کہ ٹہلہا ہو جائے وہ مجابر ہو یا کوئی اور ہو ہم اسی کو مسلمان لانتے ہیں بریلیوی نکتے نظر سے جس کی فکر یہ ہے کہ یا رسول اللہ اے عشق ترے سکتے جلے سے چھٹے سستے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی فکر کو صداریے نئے نویلے لوگوں سے اپنی فکر کو بچائیے صلاقلیت کے فتنے سے اپنی حدوں کو محفوظ کریں صلاقلیت کی فتنے سے کب آپ بچیں گے جب ہر ایک جبہ و دستار والے کو دیکھ کر اس کے قریب نہیں دوڑیں گے بلکہ سب سے پہلے اس کی فکر یہ دیکھیں گے کہ اس کی فکر میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جلت رسول اللہ اصولوں کو فکروں کو صداریے ورنہ مارکٹ میں آج کل بڑے بڑے نئے نویلے لوگ لانچ ہو رہے ہیں ہے نا مگر ہمارے پاس جماعت اہل سنت کے پاس الحمدللہ ایک شیر ببرہ بھی موجود ہے جسے محدث کبیر کہا جاتا ہے جو عالمہ کی جان ہے نفتیان اکرام کی شان ہے صدر شریعہ کا لالہ اسے محدث کبیر کہا جاتا ہے فکر کو صداریے ہمارا مرکز کل بھی برعیلی تھا آج بھی برعیلی ہے آج کل ایک اور سبنا برعیلی سے اٹھا جس کے ساتھ دیکھیے اسی کے ساتھ برعیلی سے اٹھنے والا ہر بچہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے برعیلی کا وہی شہدادہ ہمیں قبول ہے جس کی فکر میں امام احمد رضا کی فکر ہو برعیلی کو کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو برعیلی کو فتح کرنے برعیلی کو فتح اگر کسی کی فکر کرتی ہے تو عاشقوں کی فکر فتح کرتی ہے آج کل ہر ایک نکلا ہے کوئی کہنا ہم نے آج تک صافہ بانہرات سیکھا ہی نہیں تھا ہم تو سوچ رہے تھے تو ہی پہنا دے تو کچھ لوگوں نے کسی کو پہنا دیا ایسے پہننے والوں سے آپ محفوظ رہیے یہاں پہنایا نہیں جاتا ہے یہاں نگاہوں سے پھلایا جاتا ہے شاہ فضل اللہ نے شاہ پرکت اللہ کو امانتیں دی کائن امانتوں کا امین برعیلی سے آئے گا ان کے حوالے بغیر کسی مجاہدے اور ریاضت میں یہ امانتیں حوالے کر دینا صاحب البرکات کی آل میں وہ شہزادے ہوئے جب آلہ حضرت آئے تو ان امانتوں کو کالپی کی جو امانتیں تھی وہ امانتیں امام احمد رضا کے حوالے ہوئیں اور آج امانتوں کو پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے پہچانا جا رہا ہے قیاس الدین احمد تلتے چلاتے آپ سے یہی کہے گا اپنی فکر کو سکون والی فکر بنائیے مسلقی آلہ حضرت کی فکر بنائیے وہابیہ دیا بنا کے فتنوں سے دور رہیے امیر دیکھ کر بیٹی کا رشتہ مت کرو اور امیر دیکھ کر بیٹے کا رشتہ مت کرو مصطفیٰ کا وفادار دیکھ کر اپنی بیٹے بیٹی کا رشتہ کرو گھر میں کنیز فاطمہ لاؤ چڑھے لوگا لانا بند کرو چڑھے انہیں لاتے رہو گے گھر میں آوتے آتی رہیں گی شادیوں کو پیغامت کرو شادیوں کو سستہ کرو غریبوں کی بیٹیوں کے بھی ہاتھ پیلے ہونے کے انہیں یہی خانقہوں کے پیغام ہیں یہی مسلقی آلہ حضرت کا پیغام ہے رب خدیر ہم سب کو آپ سب کو شریعت و سنت کی فکر کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام برادران کو یہی خوشی اور مسلق کے ساتھ ایک ساتھ اتحار کے ساتھ رہنے کی توفیقی رفیق عطا فرمائے